خداوند تیرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری سرگاؤں میں بٹھاتا ہے بٹھاتا ہے Praise the Lord, Amen, Hallelujah ایک بار پھر ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے نام کی پرست و ستائش حمد و سنہ گاتے ہیں جو ایسا ممکن کرتے ہیں کہ ہم اس کے حضور میں اکٹھے ہوں زندگی بخش باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں یسو مسیح کے آنے کا پرپس مقصد ہم بہو بھی جانتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں میری بہنوں میرے بھائیوں ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے گا یہ کبھی نہیں بھولنا کہ یسو مسیح جب زندگی کی بات کرتے ہیں تو زندگی پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہ کون سی زندگی کی بات کرتے ہیں میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم آج کل جو بات کر رہے ہیں وہ زبور تائیس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور شکر گزاری خداون کی کہ یہ ایک تاریخی اعتبار سے خدا کے بندہ داؤد کی زندگی ان ایام میں جو اس نے اس زمین پر گزاری اس کے ساتھی ساتھ اس میں نبوتی کلام اور مقاشفاتی کلام بھی موجود ہیں جو آج کے دور میں ہم مسیح امانداروں کے لیے اور پھر شکر گزار ہیں کہ آسمانی مقاموں میں آنے والے ایام کی طرف بھی ہمیں تسلی اور تشفی دیتا ہے ہم شکر گزاری کرتے ہیں یہ ہماری ڈیلی لائف روز مرہ کی زندگی میں ہمیں ہر روز ہمارا مددگار ہیں یہ زبور تائیس جو ہے ہمیں ہر روز شاد کرتا ہے دعا ہے کہ ہم اس کے تمام مقاشفات کو سمجھیں بات آتی ہے کہ زندگی یسو مسیح فرماتے ہیں میں زندگی دینے آیا کسرت کی زندگی دینے آیا یاد رکھیے گا کہ پودوں میں بھی زندگی ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب یسو مسیح بات کر رہے ہیں تو کس زندگی کی بات کرتے ہیں اگرچہ پودے بھی جاندار ہیں ان میں بھی جان جو بکشی جو زندگی بکشی وہ خداوند ہی نے کیونکہ کائنات کے خالق اور مالک وہی ہیں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز یسو مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئی تو اس سباب سے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو پودے ہیں ان میں بھی زندگی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جانداروں میں جانوروں میں بھی زندگی ہے اور یاد رکھیے گا اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں بھی زندگی ہے لیکن یسو مسیح جب زندگی کی بات کر رہے ہیں تو ان تینوں زندگیوں کی بات نہیں کر رہے وہ اپنی زندگی کی خداِ قدوس کی زندگی کی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ایٹرنل آئیف ابدی لائف اور پھر ایٹرنل آئیف کی بھی یاد رکھنا ہوگا ہمیں کہ جو نیچے پتال کے ہوں گے ان کی بھی ہمیشہ کی زندگی ہوگی وہ بھی موت مانگیں گے تو موت نہیں آئے گی لیکن ہم شکر گزار ہیں جیئے جیسو مسیح پر ایمان لائے ہیں تو اس کانشس میں جیئے کہ ہم ہمیشہ زندگی رہیں گے اور آسمانی مقاموں میں اپنے خداوند کے ساتھ جیئیں گے کیونکہ ہمیں جو زندگی یسو مسیح نے آفر کی اور اس کے رحم اور فضل سے ہم نے اسے رہیم کیا وہ خود خداوند کی زندگی ہے خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی پریز دا لارڈ وہ مجھے ہریہ ریچرہ گاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشمہ کے پاس لے جاتا ہے پچھلی ویڈیوز آج اگر کوئی نیا ہمیں جوئن کر رہا ہے تو ذرخواست ہے کہ پیچھے ویڈیوز موجود ہیں آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند کے شکر گزار ہیں ساتھی ساتھ آپ کے خوبصورت ریسپانس کے لیے جس طرح آپ لوگ ہمیں انکرش کر رہے ہیں ان ویڈیوز خدا کے کلام کو جس بھوک اور پیاس سے آپ لوگ اسے قبول کر رہے ہیں ریسیب کر رہے ہیں اور آپ سب کی زندگی میں ہم سب کی زندگی میں کام ہو رہا ہے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں نیچے آپ کو ویڈیوز نمبر بھی ملے گا فیس بک پہ بھی آپ آ سکتے ہیں ہم مسیح میں ایک خاندان ہیں ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا ہم پر واجب ہے سو کسی بھی طور سے آپ ہم سے اقلام مقدس کی رہنمائی کے لیے ضرور بات کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم اپنے تمام ہم خدمت بھائیوں سے بھی جتنے بھی خدمت میں ہیں ہمارے سینئرز ہیں ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور ایک خاص بات کہنا چاہیں گے کہ اگر کہیں پہ کسی تھوٹ پہ کسی جگہ پر اختلاف رائے ہو تو ہونا ضروری ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن مسیح یسو کے پاک خون کی قدرت کے وسیلہ سے اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مسیح میں ہم سب بہن بھائی ہیں ہمارے دل دروازے گھر سب کھولا ہے خداون کا گھر کھولا ہے کسی بھی وقت آئیں ملیں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں رول قدس ہماری ماں ہے جس کے وسیلہ سے ہم نے پدیش پائی خداون میں مسرور رہیں شاد رہیں آئے ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں سے ہم نے لاس ویڈیو پہ بات کی بلکہ خواب موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے اس میں ایک خاص بات ذرا نوٹس کیجئے گا اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے بندہ داؤد جو ہیں جو ہم بول رہے ہیں تو وہ 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 ایک ٹیسٹمنی ہے اپنی زندگی کے ان سارے تجربات میں جہاں انہوں نے ہمیشہ اپنے خداون کو اپنے ساتھ پایا یہاں ایک بات انتہائی خوبصورت جو ہمارے سیکھنے کے لئے اور ہمیشہ یاد رکھنے کے لئے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اس کے نام کو سربلند کریں اس کے عجائب کو جو اس نے ہماری زندگی میں کیے جو بڑے کام کیے جو بڑا رحم اس نے کیا اسے قوموں میں قبیلوں میں جا کر بیان کریں وہ میرا چپان ہے وہ مجھے سنبھالتا ہے وہ میری محافظت کرتا ہے وہ مجھے ہری ہری چرہ کا پریز دال لارڈ ان ساری باتوں میں اس کی شکر گزاری کرنا ہم پہ واجب ہے لیکن جیسے ہی ٹرائل کی بات آتی ہے جیسے ہی ایک ٹرائل میں سے گزرتے تو ساتھ ہی ڈائریکٹلی آپ اپنے خداوند سے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں توکل اور بھروسہ اپنے خداوند پر ہے کیونکہ اس کی بڑی خوبصورت اگزامپل ہمیں ملتی ہے ہم آگے اسی زبور میں اسے شیئر بھی کریں گے لیکن اس کی ایک چھوٹا سا پیسج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سکلاش والا جو واقعہ ہے اماندار وہ خوبی جانتے ہیں کہ سکلاش میں کیا ہوا جب خدا کے بندہ داؤد کو اس کے اس کے گھرانے کو بھی یرغمال بنایا گیا سارے گھروں کو آگ لگا دی اس کے تمام ساتھیوں کے گھروں کو جلا دیا اس کے تمام سب کے بیوی بچوں کو پوری وہ دشمن جو ہے وہ اسیر کر کے لے گئے اور یہاں تک حالات ہوئے کہ جتنے ساتھی جو اس کی جائجہ کرنے والے اس کے ساتھ جینے مرنے کے اہدو پیمان والے ہیں اس وقت وہ بھی اسے سنگسار کرنے کو ہیں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اسے سنگسار کرنے کو ہیں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ داؤد نے پریز دال لارڈ آمین اس وقت جب ایک انتہائی مشکل وقت ہے اپنے ہی ساتھی سنگسار کرنے کو ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ داؤد نے اپنے آپ کو اپنے خداوند میں مضبوط کیا آمین حالیلویہ اگرچہ یہاں پر بڑی خوبصورت بات یاد رکھیے گا اس نے اوریم اور تمیم یہ کبھی نہیں بھولنا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ یسو مسیح نے اماؤس کی راہ پر اپنے دب دو شگردوں سے بات کی تو سلیب کے پیغام سے شروع کر کے وطوریت پوری پدیس سے لے کر ملاکی تک وہ سب باتیں جو اس کے حق میں لکھی ہیں انہیں سمجھا دیں اور یاد رکھیے گا اسی سباب سے یاد رکھیں کہ جب بھی بائبل کو کھولتے ہیں پہلا لفظ جو ابتدا ہے وہ بیٹے کا ہے شروع سے ہی بیٹا باپ کے ساتھ ہے ابتدا میں کلام کلام خدا کے ساتھ اس لیے جب بھی کلام مقدس کو بائبل کو کھولیں خدا روالکدس سے مدد مانگیں کہ وہ بیٹے کا ہمارے منجی یسو کا ہمیں دیدار دیں کیونکہ اس کے چہرے کا دیدار جو ہے اس کے چہرے کا نور جو ہے وہ ہمیں شاد کرتا ہے وہ ہماری لائف کو ٹرانسفارم کرتا ہے سو ہم اور ریم اور تمیم ہم شکر گزار ہیں کہ یہ کہن جو ہے وہ اپنے پاس حیکل میں رکھتا ہے سردار کہن کہ یہ سینے بند کے اندر ہوتا سو خدا کا بندہ دعوت جو ہے اگر خداوند اس کے بارے میں کہتے ہیں میرے دل کے موافق مجھے مل گیا تو یاد رکھیں کہ وہ کونسی خاص باتیں ان میں سب سے گہری بات جو ہے اس نے اپنے خداوند سے دل لگایا اور خداوند کے کلام کی ہر بات سے وہ بخوبی واقف ہے یاد رکھیں کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کامل کیونکہ ہمارے بزرگ دعوت سے بھی غلطیاں سرزد ہوئی کامل میرے اور آپ کے منجی یسو کی خداوند کی ذات ہے لیکن شکر گزار ہیں کہ ہمارے خداوند جو ہے وہ کمزوروں کے خداوند ہے نکام لوگوں کو بھی انہوں نے چونہ بلایا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہاں نکاموں کو نکام نہیں چھوڑا کمزوروں کو کمزور نہیں چھوڑا بلکہ جنہیں بلایا جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں کاملیت تک لے جا کر اپنے حضور میں بلایا آج بھی وہ ایسا کرنے پہ قادر ہیں سو اوریم اور تمیم یاد رکھئے گا سردار کہن کے سینہ کے اندر اور بارہ پتھر جو ہے وہ بارہ قبیلے ہیں میں اور آپ امانداروں آج ہم قیمتی پتھر ہیں سردار کہن کے سینہ پر ہے میری دعا ہے اس کے اندر دل کے پاس اور ریم جو ہے وہ نور ہیں تمیم جو ہے وہ پرفیکشن ہے روشنی اور کاملیت اور یہ دونوں کام جو ہیں وہ میرے اور آپ کے منجی یسو کو ظاہر کرتے ہیں سو خدا کے بندہ دعوت نے کیا کیا اور ریم اور تمیم یسو مسیح کی اس کام کو جو کوہ کلوری پر تمام ہوا اور جس کے وسیلہ سے تاریکی دلوں میں سے جاتی رہتی ہے جب ہم نور کو رسیب کرتے ہیں تو تاریکی بھاگنے پر مجبور ہوتی ہے اور اس کے اس کام کو جو تمام ہوا لے کر اس نے اپنے اندر ایک روشنی نور اور سٹرنث کو اس قوت کو رسیب کیا اور خدا کی آواز کو سنا میرے ساتھ رہیے گا خاص بات جائے ہے کہ جب ہم اس نور کو خدا روالکندس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں خداوند کے حضور میں جاتے ہیں تو وہ ہم سے بات کرتا اور ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ مجھے یہ بات کو سمجھ سکیں سو آج یہ خوبصورت موضوع جو ہے اس کو ہم آگے کانٹینیو کر رہے ہیں اگلی ویڈیو میں لیکن آج میں آپ لوگوں کو یہی بات کے عریم اور تعمیم کو اپنے ساتھ رکھیں خداوند یسو مسیح کے کی ہوئے کام کو خدا روالکندس کو جو نور ہے جو روشنی ہمارے دلوں میں نور چبکاتا ہے اور خدا روالکندس کے وسیلہ سے ہم اپنے خداوند کی آواز کو سن سکتے اور پہچان سکتے ہیں اور وہ یہی چاہتا تھا اس وقت کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں میں دشمن کا پیچھا کروں یا نہ کروں اسے گرین سنگرہ ملا اور ہم جانتے ہیں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان حالات میں وہ گیا اور اس نے فتح سے بڑھ کر غلبہ پایا اور وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ آج بھی میرے اور آپ کے لئے منتظر ہے بشرتے کہ ہم ان باتوں کی قدر کریں اس طور سے جیسے خدا کے بندہ دعود کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے یعنی میں بھیڑ ہوں اس کی ملکیت ہوں اور اس کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہوں ہم آج اگر اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں اس کے آواز سننے کو تیار ہیں تو وہ اسی طور سے جیسے اس نے اپنے بندہ دعود کے ساتھ ہمارے باپ ابراہم ازہا کے یعقوب کے ساتھ اسی طرح آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہے بخواب پہاڑ پہ ہوں خوادی میں ہوں خواب موت کے سایہ کی وادی میں سے گزریں وہ ہمارے ساتھ ہے جڑے رہیے گا اگلی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں آئیں چھوٹی سی دعا ضرور کریں گے ہم اور کوئی بھی ضرورت ہے ہاں ایک درخواست کریں گے آپ سے کہ کلام میں لکھا ہے کہ تم مانگتے یہ نہیں کہ مانگتے نہیں مانگتے ہو تو بری نیت سے تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ بری نیت سے مانگتے ہو کلام سچا ہے کلام فرماتا ہے جب ہم اس کے کلام کے موافق مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے اور قادر ہے آئیں اپنی خواستات کو پہلے پرکیں اپنی درخواستوں کو پہلے پرکیں آیا وہ کلام مقدس کے موافق ہیں رشتے شادی و بیعہ جو خداوند کی مرضی خداوند کے کلام کے موافق نہیں ہے اور بہت ساری درخواستیں ہماری ہوتی ہیں آئیں ان درخواستوں کو ان پر نگاہ کریں غور کریں اور جانے کے ہر وہ درخواست جو خداوند کے کلام کے موافق ہے اس کے بیٹے کے نام سے ہم مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے آئیں شکر گزاری کرتے ہوئے ہم درخواستوں کو لے کر چلتے ہیں آسمانی باپ آپ کے بیٹے یسو کے نام میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت عزاز کے لیے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور ہم آپ کے بچے ہیں اور آپ کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے بیٹے یسو کے نام میں مانگو گے وہ تمہیں ملے گا آپ کے بیٹے مسیح یسو کے نام میں ہم کلام کی بھوک اور پیاس کو مانگتے ہیں اے خدا خدایر القدس ہماری مدد فرمائے ہم کلام کی گہری سچائیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں قبول کرنا چاہتے ہیں تاکہ روز بروز ہماری زندگی میں ہمارے منجی یسو کی قربت نزدیکی اور پہچان بڑھتی چلی جائے کیونکہ خدا باپ اور بیٹے کی پہچان کے وسیلہ سے دینداری اور پریزگاری اور راستبازی کی باتیں ہماری زندگی میں ظہور میں آتی ہیں خدایر القدس ہماری مدد فرمائے ہم جانتے ہیں کہ اس کی راستبازی اور بادشاہی کی تلاش کرتے جائیں تو ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی اس موضوع میں ہماری مدد فرمائیں کہ ہم بادشاہی اور اس کی راستبازی ڈھونڈتے رہیں تاکہ باقی چیزیں ہمیں انام میں ملتی رہیں یسو مسیح کے زندہ قادر جلالی نام میں آمین